اسلام علیکم ناظرین 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 اور دوسری طرح کہ ہمارے اسلام علیکم ناظرین 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 جو بھارت بنا رہا ہے بھارت پاکستان میں چاہیے کشمیر کا مسئلہ اس کی دن ہو گئے ابھی تک سکرپیو نہیں ختم کیا جاتا جو کشمیریوں کے ساتھ دیت رہی ہے جو ان کے ساتھ ظلم و تشدد ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے ابھی تو ہم تک وہ خبریں ہی نہیں ہی نہیں کہ جو کہ سکرپیو اٹھنے کے بعد آئیں گی کیونکہ آر ایس کا بقاعدہ ان کے وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا دیا ہے آر ایس سے آپ چاہت وقت رکھتے ہیں لہٰذا جو سب سب بڑا مسئلہ آپ کا کشمیر کا ہے پھر پاکستان بیرونی سطح پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان مفاہمت کروانے کی کوشش کر رہا ہے ایک طرف امریکہ نے آپ کو ٹاس دیا ہوا ہے کہ امریکہ اور ایران کا مسئلہ بھی حل کرانے کے لیے سالسی کریں یعنی اتنے بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ حکومت کے ذمہ ہیں یہ آئیڈیل سیچویشن ہوتی کہ اس وقت آپ اپوزیجن جائر حکومت کا ساتھ دیتی یعنی آئے دیکھئے آپ میڈیا میں بتا دیں آپ کشمیر کا کہیں ذکر ہو رہا ہے کشمیر جو آئے دانستہ غیر دانستہ طور پر بلکل ایک بیک برنر میں وہ موضوع چلا گیا ہے یہ بڑا ایک واضح پوائنٹر ہے ان تمام امور پر ناظرین واپس آئیں گے اور جل فکار آہد صاحب کا جو پہلے تو پوائنٹر وہ مکمل کر رہے تھے وہ اپنا نکتہ نظر پہلے مکمل کریں پھر یہی سے ہم یہ ایک ہائیپوچیٹیکل سیناریو پر بات کریں گے کہ کیا ان تمام قوزز پر ایک کھٹے آیا جا سکتا ہے کہ اگر اب پیسفل پر ٹیسٹ کی اجازت دل گئی ہے آفتر دو بریگ موسیقی 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 جی Welcome Back زلفکار صاحب پہلے تو آپ مکمل کیجے گا آپ نے جو بھی سرمایا وہ بالکل اگزیکلی ہے مارچل صاحب نے بھی اسی امور کی نشاندی کی کہی پی ٹی آئی نے اور آپشنز بھی کچھ دیکھے تھے تو اب یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں کوئی اگر ڈیفیوجن ہو سکتی ہے اس situation کی جو اتنی tension ہو چکی ہے دونوں فریقین میں موسیقی 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 اور لوگوں کی ایکسپٹنس بنی اور اس کے بعد وہ احتجاج میں گئے اسی طرح آج کی جو اپوزیشن ہے یہ ایک تیرہ مہینے کی حکومت کے خلاف اس طرح کا احتجاج کرنا چاری ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہم لاکرون کر دیں گے اور ڈنڈا پرداروں کی تصویریں پوری دنیا دیکھ چکی ازائن پوری دنیا کے سامنے ہیں اگر موجودہ جو اپوزیشن ہے یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی قیادت میں جو اکٹھی ہے یہ کوئی عام آدمی کا اجنڈا اگر پیش نظر ہوتا ہے کوئی چارٹ آف ڈیمانڈ پر رکھی جاتی اور یہ عام آدمی کی بات کرتے تو میرا خیال ہے زیادہ ایکسپٹنس ہوتی اب اس میں نظر کیا آ رہا ہے کہ فضل الرحمن صاحب کو ظاہر اشکست ہوئی اے پی کے اندر اور وہ بری طرح ہار گئے ایک ذاتی گوسہ نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نواز کا جو بیک گرونڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے پیپلز پارٹی کو اپنا ایک ذاتی طور پر تھوڑا گوسہ ہے عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ اقتصاب کے پروسس سے گزر رہے ہیں نون لیگ کے لیڈرشپ اقتصاب کے پروسس سے گزر رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں بڑی پارٹی جو تین تین چار چار دفعہ اقتدار میں رہی آج وہ فالور بڑھ گئی ہے فضل الرحمن صاحب کی اور دونوں پارٹیز کے اندر یقین کریں کہ یہ بحث ہو رہی ہے اس پہ کہ یہ وقت آنا تھا کہ آج ہمارے لیڈر فضل الرحمن صاحب ہوں گے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس پہ بھی پورا زور لگایا جا رہا ہے تینوں پارٹیز کی طرف سے کہ اس سارے ٹیمپو کا اس کے سمراد کس نے لینے ہے اور کیسے لینے ہے مثلا فضل الرحمن صاحب اپنے طور پہ اس سارے پریشر کے اور ٹیمپو کے سمراد سے مٹنے کے چکر میں ہے پیپلز پارٹی اپنے طور پہ اس کو کیش کروانے کی کوشش کر رہی ہے اور مسلم لیگ نواز اپنے طور پہ کنسرن کوارٹرز کو میسج کر رہی ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا اس پہ یہ کنٹریبوشن ہے وغیرہ وغیرہ تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اس ملک کے عوام کے ساتھ پہ کرنی جائے عام آدمی کے ساتھ پہ کرنی جائے روٹی کپڑا اور مقام جس پیچارے عوام کو ملنا یہ ساری کہانی سے مجھے عوام ملنا مسنگ لگتے ہیں مجھے دھک ہوتا ہے بلکل آپ آم آدمی آپ مجھے بتائیں نا کنٹینرز اسلامباد میں جمع ہو گئے ہیں کال سے آپ اور میں نے سفر کرنا ہے آم آدمی نے سفر کرنا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس سے کہیں بہتر تھا کہ اپوزیشن کو شیڈو کیبنٹ بنا دیتی کوئی ایشیوز پہ بات کرتی کوئی گورنٹ کو ٹک سان دیتی پارلیمنٹ کے اندر ایشیوز لے کے آتی آپ یہ دیکھیں مولانا کہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر ہم اس کا فیصلہ کریں گے اور تیرا مہینے کی حکومت کو گھر بیجیں گے اور وزیراعظم حصیفہ دیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نو ریٹرن پوائنٹ تک چلے گئے ہیں پہلے ہی دن یہ آج سا اج سا میرا خیال ہے کہ اس ٹو ارلی ارلی یہ بہت جلدی کیا چارٹر او دمانڈ ہونا چاہیے چارٹر او دمانڈ ہو چارٹر او دمانڈ ہونا چاہیے تین پارٹسپنٹ ایک بیانیاں ایک ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا موقع دیں کہ میں یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کا جواب دوں سب سے پہلے عام آدمی اور پارلیمنٹ کی باتیں چارٹر او دمانڈ کی باتیں چارٹر او دمانڈ مجھے مونا تھوڑا سا موقع دیں اور وہ تیرا مہینے کی بات وہ کر رہے ہیں جن سے گیارہ مہینے گیارہ مہینے کے بعد ایک جمہوری حکومت کے خلاف اعتجاج ہوا تھا اور غالباً دو حلقوں کے اندر الیکشن دوبارہ ہو گئے تھے دو پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ضرورت نہیں ہے اب اس کے بعد ابھی بھی ہم نے بہت کوشش کی لیکن پارلیمنٹ آج غیر فال ہے اگر پارلیمنٹ ایکٹیو ہوتی تو آٹھ آٹھ آرڈنینسز نہ آتے سی پارلیمنٹ تو یہ پارلیمنٹ جسے وزیر آزم امران خان احمد نیازی صاحب خائف ہیں وہ جو کہتے تھے الیکشن سے پہلے کہ جی میں آؤں گا ہر ہفتے پارلیمنٹ کے سوالوں کا جواب دوں گا وہ تو آپ کو جب کچھمیر کی ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایوان میں نظر نہیں آتے تجاویز کی بات یقیناً تجاویز دین تھی میں سابق صدر آسف علی زداری جن کے پروڈکشن آرڈر سے ان کو بہت پریشانی ہے میں ان کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ منڈیٹ لے کر آئے ہیں وہ کنوکٹڈ نہیں ہیں وہ اپنے عوام کا جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ان ووٹرز کا منڈیٹ لے کر آئے ہیں ان کے بغیر یا کسی اور الیکٹڈ میمبر کے بغیر وہ ہاؤس مکمل نہیں ہوتا انہوں نے تجاویز دین تھی انہوں نے حکومت کو کہا تھا کہ بھائی آپ وفت بنائیں آپ ان ممالک میں جائیں یہ آپ کا طریقے کار ہونا چاہیے یہ حکومت کا فیلیر تھا یہ حکومت کا فیلیر تھا کہ OIC سے بھی ایک ڈیکلیریشن نہیں کرا سکی یونائیٹڈ نیشن جو ہے اس کے ایون رائٹ کانسل سے بے ایک قراردات پیش نہیں کر سکی تین ممالک جو آپ کے پاس اس تقریر سے پہلے تھے وہ تین ممالک جو ہے اس تقریر کے باہر ہیں اور آج ایک پرسپشن جو ہے بہت زیادہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے کہ جو لفظ سیلیکشڈ جتنا عام ہو گیا ہے کہ آج کی اسٹابلشمنٹ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے ورنہ آج اس جگہ پاکستان ٹیلیویجن میں بیٹھ کے پاکستان میں بلکہ بدا رہی ہوں ہم روز ٹیلیویت ہونا میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں مجھے میری بات اکمل کرنے دے میرے پاس پوائنٹ ہیں یہاں پیٹیوی میں بیٹھ کے مجھے وہ حملہ بھی پیٹیوی پر یاد آ رہا ہے کیا ایک لڑکی کا ٹک ٹک بنانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا کراچی کا کورا یا ایڈ سے مرکے ہو میں آتی ہوں ایک لڑکی کا فورن آفیس جہاں پہ کوئی سیکیورٹی کلیرس کے بات نہیں جاتا وہاں جانا بڑا ضروری ہے میں دوارہ کروں گی یہ جو پریشر گروپس ایم ٹی ایم جیسے بنائی جاتے ہیں جب ان کو آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے ہیں تو آپ تکچرے کی بات مت کریں اور دوسری بات یہ کس کے کہنے پہ ہم ہزا سراث کر رہے ہیں کس کے کہنے پہ ہوں ہم سعودیان کے کہنے پہ کہتے ہیں تو سعودیان بھی آپ دنائی کرتا ہے دیکھیں مونا میں نے پہلے بھی کہا کہ نیشنل اسمبلی میں خان صاحب آئے اور آتے ہیں لیکن کیا انہوں نے اپنی کبھی مصبت وہاں پہ تجاویز رکھی سوائے پروڈیکشن آرڈر مانگنے کے انہوں نے کچھ بھی ہی ہے اور کشمیر پہ آئے اچھا کشمیر ایشو پہ میں نہیں بولا بول لیں دیکھیں دوسرا کشمیر ایشو آج اتنا عرصہ ہو گیا ہے کبھی اس سے پہلے کبھی انہوں نے کوئی بیان دیا ہو کوئی پروٹیسٹ کیا ہو کوئی باہر نکنے ہو کبھی نہیں ایون پریزیڈنٹ کا جب خطاب تھا اس میں بھی ہم نے ان کو کہا جی کہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو آپ ایک دفعہ ہائی لائٹ ہونے دے اس پہ آپ اتجاج نہ کریں وہاں پہ بھی انہوں نے سیاست کی آج بھی یہ سیاست کرتے ہیں جیسے ابھی میرے اپنا ایرمارکس صاحب نے کہا کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ چاہتے کیا یہ چاہتے ہیں این آر او اور یہ کس کے ایجنڈے پہ چاہتے ہیں یہ کون جاننا چاہتے ہیں یہ تھوڑا بتا دے کہ ان کا ایجنڈہ کیا ہے ایک ریشنل آنا ضروری ہے این آری صاحب کے کوئی بیچ کی بات ہونا کہ اگر این آر او کا بھی بلیم نہ ہو اور اگر آپ لوگ مل کے یہ تمام مسائل کو سننے آپ بیانہ سننے آپ بیانہ سننے حکومتی وزرہ کے آپ بیانہ سننے سننے سن سننے ماشل صاحب آپ کو اپنے کنٹوزیو رماز دیجے گا یہ تمام آپ نے اس کا فرسگو سنیے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان باتوں کا وقت نہیں ہے یہ شکایتیں جوابات اور پھر شکایتیں اور پھر جوابات یہ آپ اس میں اپوزیشن اور حکومت کا درمیان اس طرح کی بات چلتی رہتی ہے ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت دنیا آپ کو ایک اور ذاویہ سے دیکھ رہی ہے معاملہ اصل کشمیر کا ہے کشمیر کے اون پر ہم نے جتنا سٹانس لیا ہے اور یہ بڑے عرصے بعد جنہیں آپ کہہ چکے ہیں کہ آخری حضر آخری سولجر ہم یہ کام کریں گے تو پرائیمنٹس سے ان کو چاہیے کہ ان سے کہیں کہ آپ حقوق جو ہیں آپ کے ان کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق آپ آئیے احتجاج کیجئے انہیں کرنے لیں مجھے اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اصل مسائل ہیں آپ ان کی طرف آئیے آپ اس میں بیٹھ کر اس کے بعد کیجئے ابھی حکومت جو ہے اس کو ایک سال بہت کر ہوا ہے یہ پانچ پانچ سال حکومتیں کرنے والے ان کو کسیس کی جلدی پڑ گئی کہ اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں آپ مشکلات ہیں یہ حکومت کا کام ہے کہ ان مشکلات پر ابھی ہو اور ان کا کام ہو پائے پاکستان کو اس میں سے نکلنا ہے اور ان کو آگے چلنے دیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ گنڈہ کریں پروپے گنڈہ کر دیں اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک انگامہ آ رہی شروع ہو جائے دنیا آپ کو جس نگاہ سے دیکھ رہی ہے دنیا تو آپ کو فیل سٹیٹ کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے اور سب سے زیادہ انگامہ آنے پر اس میں انگرسٹڈ ہے اسی لئے تو وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہ آم فرنٹ پر تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہمارے اندر چھیڑ خانی کر کے پاکستان کو اس کے ہم متحمل نہیں ہوتے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ سامنے آئے اور ان کو آنے دے اعتجار قانون آئین کے مطابق ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے مطاین ہیں ان لوگ پر ڈسکشن ہوں اگر ان پر ڈسکشن نہیں ہوتی تو ہم میرے مطابق اقومت بھی پیار ہے اور میرے مطابق یہ جو اعتجار ہے اس کا کوئی مطابق نہیں شخص کی طور پر امینار کے مطابق یہ بلکل بلکل میں تو بائی ہم تمام لوگ بلکل پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ناظرین اگر اپروچ مختلف ہے تو اوبجیکٹیو تو ہمارا ایک ہی ہے اسی کا یہ مقدد ہے جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں کہ اس فیبرک میں جتنی یونٹی کی اب ضرورت ہے شاید ہی کبھی ہو تھانکیو ٹو سہر کامران صاحبہ امجد علی خان صاحب ویمارشل شاہر دتیف اور گل فکار راہت صاحب فیڈبیک دیجئے گا ناظرین آج کی اس کافی ہیپننگ مشہست کے حوالے سے اللہ حافظ